ٹھیک جس طرح سے جمین پر رہنے والے جانوروں کی اپنی ایک وشال دنیا ہے اسی طرح درتی پر پانی کے اندر بہت سے قسم کے جیو اور جنتو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن فرق بس اتنا ہے کہ ان میں سے بہت سے جیووں کے ساتھ ہم گھل مل جاتے ہیں وہیں کچھ ایسے جیو بھی اس پانی میں موجود ہیں جو اس کی گہرائیوں میں رہا کرتے ہیں مگر آج ہم آپ کو جس سمندری جیو کے بارے میں بتانے والے ہیں اس کے بارے میں آپ سب نے کبھی نہ کبھی سنا جرور ہوگا تو اس انوکھے جیو کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں کیٹ فش کے بارے میں جو اس سمندر کی گہرائی میں ہی پائی جاتی ہے اور اکثر یہ اپنے دکھاوے سے لوگوں کو چوکا دیتی ہے بھلے ہی دکھنے میں آپ کو ایک کسی مچھلی کی طرح لگتی ہو لیکن اس کے موں کا ایک خاص حصہ آپ کو کسی بلی کی طرح دکھے گا یہی ایک وجہ ہے جو ان مچھلیوں کو کیٹ فش کے نام سے جانا چاہتا ہے اتنا ہی نہیں ان کا نام دون مچھلیوں میں بھی شامل ہے جن کا خطرناک سواب دیکھ کوئی سامنے آنے سے بھی ڈرتا ہے مگر ایسا ان کی سبھی پرچاتیوں میں بھی نہیں ہے لیکن کون جیدہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کا کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے خیر ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اس سے جڑی ایسی جانکاری بتانے والے ہیں جسے جان کر آپ کو بھی ان میں دلچسپی ہونے لگے گی اس کے بارے میں ادھک جانکاری پانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو انپ تک جرور دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے اس کے لک اور گوڑی کے بارے میں تو ان کیٹ فش کی اس دنیا میں لگ پک تین ہزار سے جادہ پرچاتیاں موجود ہیں جہاں شریر اور لک کے معاملے میں ان سبی کے بیچ کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر ان کے سامان نیسائش کی بات کرے تو عام طور پر ایک کیٹ فش کی لمبائی لگ وقت دس ویڈ تک ہوتی ہے جبکہ ان کا جیون دس سے بیس سال تک کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ خطرناک مچھلی براؤن گری ایلو وائلٹ اور بلیک رنگ میں دیکھنے کو آسانی سے مل سکتی ہے وہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہ مچھلی دنیا کے لگ وقت جیادہ تر حصوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی دنیا میں آج کچھ ہی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ان کی آبادی نے ابھی تک قدم نہیں رکھا جس سے کہ آپ یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لگ وقت پوری دنیا میں اپنا کپچہ جمعایا ہوا ہے ٹھیک ویسے ہی ان کیٹ فش کو میٹھے پانی میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے یہاں رہتے ہوئے یہ اپنی پہچان کو بناتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے شکار کو بھی انجام دے دیتی ہے جیسے کی شکار کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو بتا دے کی کیٹ فش کی کچھ پرجاتیوں کو گھاس یا جنگلی پو دیکھا کر ہی اپنا جیونی آفن کرنا ہوتا ہے وہیں کچھ پرجاتیاں ایسی بھی ہیں جنہیں پانی میں رہنے والے کیلو اور مشلیوں کو مار کر اپنی بھوک کو شانت کرنا پڑتا ہے یہی نہیں کئی بار تو یہ پانی کے نجدیک آنے والے پکشیوں ہو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پانی کے پاس بیٹھے کچھ کبوتروں کا جھنگ مجھے کر رہا ہے لیکن وہیں یہ بیچارے تو اس بات سے بھی انجان ہیں کہ آج ان میں سے ایک کیپلی چھٹنے والی ہے وہیں پانی سے ایک کیٹ فش نکلتی ہے اور ایک کبوتر پر حملہ کر دیتی ہے اس کا حملہ اتنا تیج اور خطرناک ہے کہ وہیں باقی بیٹھے کبوتر اڑ پڑتے ہیں لیکن بیچارہ ایک کبوتر اس کے چنگل میں فش جاتا ہے یہ خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایک کیٹ فش تو اس کے پیر کو بہت مجبوطی کے ساتھ پکڑ کر کرتی ہے جس وجہ سے یہ چھوٹ نہیں پاتا اور اس کا شکار بن جاتا ہے ویسے جانوروں پر حملہ کرنے والی یہ کیٹ فش انسانوں کے لیے بھی کچھ کم نہیں ہے ایسا کئی بار ہوتا ہے جب کسی کیٹ فش کی حملے کی خبر انسانوں پر سننے کو ملتی ہے وہیں ان لوگوں میں جیزا تر مچھوارے یا پھر تیراک ہوتے ہیں جو ان کا شکار بن جاتے ہیں خیر یہ تو اب ہم جان چکے ہیں کہ ان کے سامنے آنا ہم انسانوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ ان مشلیوں کو پالنا پسند کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ تو مشلی پالن کر آمدنی بھی کمائی کرتے ہیں کیونکہ بجاروں میں تو ان کی کافی پیسہ مل جاتا ہے جیسا کی پانی کے اندر یہ کیٹ فش پائی جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی یہ پانی کے اندر کافی دوری تک پہنچ جاتی ہے جہاں کئی بار تو اس گہرائی میں کافی اندیرہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی یہ اپنے شکار کو مار ڈالتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کی ان کی آنکھیں جدہ اچھی نہیں ہوا کرتی لیکن اس کے بابجود بھی یہ شاتر شکاری مانی جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دراصل کیٹ فش کے پاس ایک لاکھ ٹیشٹ وٹس ہوتے ہیں جو کیول ان کی جیپ پر ہی نہیں بلکہ ان کی پوری بوڈی پر پھیلے ہوتے ہیں اس کارن یہ ہر جگہ کے ٹیشٹ سے واقف ہوتی ہے جہاں ان ٹیشٹ وٹس کا کام اپنے پاس موجود تطبوں کی جانکاری دینا ہوتا ہے ایسے میں یہ مچھلی جس جگہ سے بھی گجرتی ہے تو وہاں کے بارے میں ایسے پوری جانکاری مل جاتی ہے یہ سب باتیں جان کر آپ کو اس کی خاص خوبیوں کے بارے میں اب ساری جانکاری پتا لگ گئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اسی طرح کی جانکاری آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں